امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں چھوٹی عمر میں آگئے تھے چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام آزم کا شاگرد بننا ہے اور امام آزم ابو حنیفہ چھوٹے تھے یہ داری بھی نہیں تھی تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا کہا کہ بیٹا ابھی نہیں اور تھوڑے دن کے بعد تو وہ اسرار کرنے لگے کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائک نہیں ہوں کیا بات ہے جب امام آزم نے دیکھا کہ اس بچے کا اسرار بڑھتا جا رہا ہے اس کو ٹالے تو کیسے ٹائے بڑی بڑی عمر والے امام آزم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایک بچہ بغیر داڑی والا بغیر مونچ والا تو امام آزم نے صرف ٹالنے کے لئے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں حفظ کر کے آؤ قرآن حافظ بن کر کے آؤ پھر میں پڑھاؤں گا اس میں تو کچھ سال تو لگی جائیں گے امام آزم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑی آتی رہی گی جب تک تو حافظ بھی بن جائے وہ امام محمد آٹھ دن کے بعد بھر واپس آ گئے ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجئے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن گیا کہا میں حافظ قرآن بن گیا آٹھ دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی آٹھ دنوں میں سینے میں آ سکتا میرے عزیزو پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے اسی لئے اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یا مردوں کی شمشیریں ہیں یقین محکم کا مطلب کیا ہے پکا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مدد میری ہی کرے گا اللہ یہ یقین محکم ہے عمل پہ ہم کا مطلب کیا ہے کنٹینیو کام کرنا ہی ہے چھوڑنا نہیں ہے کسی نے ادھر سے کیچا کسی نے ادھر سے کیچا مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے عمل پہ ہم جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو کسی وضو کے نل کے نیچے دھا کر دیکھنا پانی ٹپکتا رہتا ہے نل بند کرنے کے بعد بھی کترہ کترہ ٹپکتا رہتا ہے نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سراخ ہو چکا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سراخ کر کے دکھاؤ نہیں کر پاؤگے لیکن اس نرم کترے نے پتھر میں سراخ کیسے کیا یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم کنٹیویوں اگر کوئی کام کیا جائے نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہوں سراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود وعدہ کرتا ہے سراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں پانی کے کترے سے ہو سکتے ہیں تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہندرستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کو کھوڑ کر کے راستہ بنا دیا اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیت کرتے تھے مشکلیں نہیں اس کے آسان اشاوت مرد باید کے حراسان اشاوت دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے گھبڑا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے تین چیزیں علمہ اقبال نے کہا ہے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یہ تین چیزیں تمہارے اندر آ جائیں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کنٹینیو عمل کرنا ہے دو رکعت ہی پڑھنا ہے لیکن روز پڑھنا ہے اور محبت فاتح عالم دل کے اندر محبت ہر ایک کے لیے رکھا جائے مومنین کے لیے دل میں علفت اور محبت رکھی جائے پھر یہ اثر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اقبال کہ جہادیں زندگانی میں ہیں یا مردوں کی شمشیریں یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور کنٹینیو عمل کرنا یہ تمہارے ہاتھوں کی تلواریں اسی سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو تو پوری دنیا فتح کر سکتے ہو میرے عزیزو آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لئے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے ایک بات یاد رکھنا رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَحْتَمْ بِعَمْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس نے صبح اس حالت میں کیا میرے آقا برماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے مجھے بتاؤ اے نوجوانوں تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق کیا تمہیں یہ ہنگا میں نہیں جھجوڑتے آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی ملک شام عراق یمن افغان برما یہاں تو پھاڑے ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی کیا یہ دھولناک آج سے تمہیں نہیں بیدار کرتے کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے اسی لئے شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں نشاتے لذتے خوابے گرام بدل ڈالو نبی پاک کی امانت ہو تم سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ سنتوں ہیں جو لباس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا یہ بھگوہ آتنکیوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے بیس لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے ملک شام بنا دیں گے اس کو سیریا بنا دیں گے یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ہم دہرہ میعار بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی پولیس والا جاتا ہے تو اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپ آئے جاتا ہے یہ تو ہمارے آدمی ہیں ہمارے آدمی ہیں اب مجھے بتاؤے مسلمانوں ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی پتا ہے آپ نے اٹھارہ سال انیس سال بھی سال اکیس سال کے نوجوان جنہوں نے اپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے اس میں ہے کیا نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں اس کا ایک لاکھ روپے اس کے پچاس آزار روپے اس کے دو لاکھ روپے عزت والی عورتیں ہیں اور صرف اور صرف مسلمان عورتیں ہیں یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں ان عورتوں کی پوری لیسٹ نکال کر کے ایپ بنائے گئے کہ ان کی دیل ہو نیلامی کی جاری ہے مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے میں آج سے آٹھ سال پہلے حبلی میں یہ بات اپنے متعلق کی روشنی میں کہا تھا امام نے کہا تھا اے لوگو اگر نبی پاک کی گزداخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے ہیں تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سرعام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ حالات تو دیکھ رہے نا آج آگے نا انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں سائبر کرائنگ نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں پورا اہدہ موجود ہے یہ چاہے تو پانچ منٹ کے اندر ان اپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں عرش کر سکتے ہیں کسی کی تو پشت پنائی ہوگی کسی کی تو اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے ان کی گرفتاری نہیں ہوتی قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے انہیں کھنے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں اے میرے عزیز بچوں اٹھو بہدار ہو جاؤ تم آج بہدار ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے عمال پہنچائے جا رہے ہیں فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے آپ کی امت کا جوان رات بر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں ہو بھی نہیں میرے عزیز بچوں آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں میں کوئی پیشاور مکرر بھی نہیں ہوں پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشست فاشست تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن نہ پوچھنے کے لیے انتظار میں بچی ہے کہ اب اپنی قوم کو اٹھاتا ہے بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں جس دن میں قبر میں جا کر سووں تو کم سے کم مجھے اتنا پچتاوہ تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی طاقت دی تھی چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا نہیں دے کر جایا اس بات کا پچتاوہ نہ ہو اس لیے میرے عزیزو تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں اور آخیر میں صرف اتنا ہی میسے دوں گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مامو سے اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ اسی میں کامیابی ہے دنیا نے تمہیں بے اکوب بنا رکھا ہے تمہیں پھٹی ہوئی دینز پہنا کر کے نچاتی اور کہتی ہے کہ تم فیشنبل ہو تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا اے نوجوان تم بے اکوب بن رہا ہے دنیا تجھے مرد سے ہجرہ بنا دی رہا ہے اور عورت تک بنا دیا اور تم پھر بھی کھلے آم فیشن کے نام پر ناچ رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جنگل کے درندے بنانے پر تلو ہوئے ہیں آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے ایک عالم دین نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائٹ سوائپنگ ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے وائٹ سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا دس جوڑے ہوں بیچ جوڑے ہوں لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گزائے اس کو وائٹ سوائپنگ کہتے ہیں یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے اٹیلی کی سرزمین پر ایک نے کوٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں اسے اجازت دی گئی ہالینڈ میں نیدر لینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی ہے میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا ہومو سیکسویلٹی گئی عزم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو ہرے جنگل کے دھرندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا اور اگر اس پر ہم بولیں تو ان کو لگتا ہے فنڈامنٹل ہے پرانے خیالات کا آدمی ہے عورتوں کے لباس سے چڑھتا ہے اے میری نوجوان بچی تیری لباس سے میں کیوں چڑھوں تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے جنگلی بنانے پر ہی دنیا تلیل کی تیرے پورے لباس کو اتار دیا انہوں نے حیوانوں نے اور تم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہو اس لیے اے مسلمانوں تمہاری کامیابی ان دنیا داروں کے پیچھے چل کر ہرگز نہیں مولا نے قرآن میں سب فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے عُسْوَةٌ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے نمونہ ہے اس لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا دیکھنا ہو تو سیریل اور فلموں کی نچنیوں کو نہ دیکھنا اگر دیکھنا ہو تو سید الانبیاء کی دختر پاک کو دیکھنا سیدہ کائنا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی کو دیکھو جن کے متعلق حدیث میں بھی ہے آج تو آج ان کی عزت ہے کل قیامت کے دن بھی جب وہ گزر رہی ہوں گی ستر ہزار مومنہ عورتوں کے جھرمت میں اس وقت بھی محشر میں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوگا اے محشر میں موجود لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے وہ شان قیامت کے دن ان کی ہے عورتوں کو چاہیے کہ یہاں پر ناچنا اپنے جسم کو دکھانا جس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملنا کچھ نہیں ملے گا میں ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی عورتوں کو کھلے عام گھوماتے ہیں بہت سارے داری ٹوپی والوں کو میں نے دیکھا ہے نمازی ہیں لیکن ان کی عورتیں پارٹیوں میں ناچ رہی ہیں کھلے عام اور اس مرد کی اس پر نہیں چلتی میرے آقا نے فرمایا ایسا آدمی دیوز ہے اور جہنمی جہنمی ہے میرے عزیزو ان ماحولوں سے نکل آؤ اس معاشرے سے نکل آؤ اس معاشرے میں آ جاؤ جہاں سے گزرو تو مدینہ کی خوشبو آنے لگ جائے میرے نبی پاک کی آوازیں آنے لگ جائے بس اتنا ماحول بنا لو میری اتنی گزارش ہے پوری دنیا اگرچہ ٹارگٹ پر تم کو رکھے یہ میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے امریکہ ہو رشیہ ہو چینہ ہو انہوں نے پیٹروٹ میزائل کیوں نہ بنایا ہو بموں کی دنیا میں انہوں نے پوری چاند تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہو ساری طاقتیں جمع کر لیں پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے مسلمانوں تمہارا بال بھی بیکھا نہیں ہوگا شرط صرف اتنی ہے اپنی گردن کو حضور کے قدموں میں نچھاؤ رکھا شرط صرف اتنی ہے انکن تم مؤمنین ایمان لے آؤ اور اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ اس کا وعدہ ہے ہم مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے تمہیں پتا ہے مکہ کی پوری طاقتیں میرے نبی کو ڈھوننے کے لئے نکلی تھی غار سور میں میرے آقا موجود تھے لیکن اللہ نے جب حفاظت کرنی تھی تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمایا وہ جب رب کائنات حفاظت کرے تو مکڑی کے جال سے بھی حفاظت فرماتا ہے اس لئے آج بھی ہمارے لئے صرف ایک ہی بات ہے تم ہو جاؤ پورے کے پورے مسلمان پورے کے پورے میرے مصطفیٰ کے غلام پھر اللہ کی مدد آ کر رہے گی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میری تقریر کا خلاصہ میرے بیان کا لب لباب حاصل کلام صرف اتنا ہے اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نامِ محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم